اشورا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ہام میم این سین قاف اسی طرح اللہ غالب و حکیم وحی کرتا ہے تمہاری طرف اور ان کی طرف جو تم سے پہلے گزرے ہیں اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب سے اوپر ہے سب سے بڑا ہے قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اسی کے حمد کے ساتھ اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں سن لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساس بنائے ہیں اللہ ان کے اوپر نیکے باہن ہے اور تم ان کے اوپر ذمہ دار نہیں اور ہم نے اسی طرح تمہاری طرف عربی قرآن اتارا ہے تاکہ تم مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرا دو اور ان کو جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ آگ میں اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا کوئی حامی وہ مددکار نہیں کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں پس اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس کسی بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے وہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہاری جن سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور جانوروں کی بھی جوڑے بنائے اس کے ذریعے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے اسی کے اختیار میں آسمانوں اور زمین کی گنجیاں ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی وہی ہم نے تمہاری طرف کی ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ٹالو مشرقین پر وہ بات بہت گراں ہے جس کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے اور وہ اپنی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جو لوگ متفرق ہوئے وہ علم آنے کے بعد ہوئے صرف آپس کی زد کی وجہ سے اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کی بات تیہ نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو تردد میں ٹال دیا ہے پس تم اسی کی طرف بلاو اور اس پر جمع رہو جس طرح تم کو حکم ہوا ہے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور کہو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہم میں اور تم میں کچھ جھگڑا نہیں اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس جانا ہے اور جو لوگ اللہ کے بارے میں ہجت کر رہے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا ان کی ہجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غزب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور ترازو بھی اور تم کو کیا خبر شاید وہ گھڑی قریب ہو جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی کر رہے ہیں اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے یاد رکھو کہ جو لوگ اس گھڑی کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہ قوت والا زبردست ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دن مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور اگر فیصلے کی بات تینا پا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمایا اور وہ ان پر ضرور پڑھنے والا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ جنت کے باہوں میں ہوں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے یہی بڑا انعام ہے یہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا کہو کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر قرابت تاریخی محبت اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیں گے بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے قدردان ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے پس اگر اللہ چاہے تو وہ تمہارے دل پر مہر لگا دے اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنی باتوں سے بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور وہ ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے دیتا ہے اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی کھول دیتا تو وہ زمین میں فساد کرتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے دیکھنے والا ہے اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتیتا ہے اور وہ کام بنانے والا ہے قابل تعریف ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور وہ جاندار جو اس نے ان کے درمیان پھیلائے ہیں اور وہ ان کو جمع کرنے پر قادر ہے جب وہ ان کو جمع کرنا چاہے اور جو مسیبت تم کو پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں ہی سے پہنچتی ہے اور بہت سے قصوروں کو وہ معاف کر دیتا ہے اور تم زمین میں خدا کے قابو سے نکل نہیں سکتے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ کوئی مددگار اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہاز سمندر میں چلتے ہیں جیسے پہاڑ اگر وہ چاہے تو وہ ہوا کو روک دے پھر وہ سمندر کی سطح پر ٹھیرے ہوئے رہ جائیں بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا شکر کرنے والا ہے یا وہ ان کو تباہ کر دے ان کے آمال کے سبب سے اور معاف کر دے بہت سے لوگوں کو اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پس جو کچھ تم کو ملا ہے وہ محض دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اللہ پر پھروسہ رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا اور نماز قائم کی اور وہ اپنا کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ کے جب ان پر چڑھائی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ہے ویسی ہی برائی پھر جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں کے اوپر کچھ الزام نہیں الزام صرف اُن پر ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور جس شخص نے سبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ حمد کے کام ہیں اور جس شخص کو اللہ بھٹکا دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کیا واپس جانے کی کوئی صورت ہے اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے وہ ذلت سے چھکے ہوئے ہوں گے چھپی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے اور ایمان والے کہیں گے کہ خسارے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا سن لو ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں اور خدا جس کو بھٹکا دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تم اپنے رب کی دعوت قبول کرو اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس کے لیے خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تم کسی چیز کو رت کر سکوگے پس اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے تم کو ان کے اوپر نگرہ بنا کر نہیں بھیجا ہے تمہارا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور انسان کو جب ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے اور اگر ان کے آمال کے بدلے میں ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے بیدا کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے یا ان کو جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے بے شک وہ جاننے والا ہے قدرت والا ہے اور کسی آدمی کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا وہ کسی فرشتے کو بھیجے کہ وہ وحی کر دے اس کے ازن سے جو وہ چاہے بے شک وہ سب سے اوپر ہے حکمت والا ہے اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی ہے ایک روح اپنے حکم سے تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنایا اس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اور بے شک تم ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اس اللہ کے راستے کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے سن لو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں